موسیقی اتخار عارف صاحب کی شرکت جس صرف ہمارے اس سیشن کے نیار میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ میں جب بھی اتخار عارف صاحب آپ کو یاد کرتا ہوں اور اس سیشن میں بتا رہے خاص تو مجھے ان کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ پیمبروں سے زمینے وفا نہیں کرتی پیمبروں سے زمینے وفا نہیں کرتی ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے طلبہ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتخار عارف صاحب کی ولادت یہیں تہذیبی راجدھانی لکنو میں ہوئی اور یہیں لکنو یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی لندن میں ایک عرصہ انہوں نے قیام کیا اور اردو مرکز سے وابستہ رہے اور وہاں خوبصورتی سے اردو مرکز کو چلایا اور اس وقت اسلام آباد سے ہمارے سیشن میں شریک ہیں بلکہ مجھے ایک شیر اور ان کا یاد آتا ہے ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امیدِ اساسا اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے تو اس اساسے کے عمید اور اس افسانے کے خالق افتخار عارف صاحب آج اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے بلکہ فقد ہے کہ آج وہ ہمارے اس سیشن میں موجود ہیں مہر دونیم اور حرف باریاب سے لے کر ابھی حالے میں ان کا پلیاد شاہر رواہ سفن افتخار تو ان تمام شیری مجموعوں تک ان کی جو شائنی ہے وہ ہمارے زمانے کے دنوں کی تھلکنوں اور احساسات اور جذبات کی بہترین ترجمانی کرتی ہے تو گومتی کا کنارہ ہو کے فرات کا ساحل ان کی شائری میں صرف کربلا کو استیارہ بناتی ہے بلکہ ہمارا پورا اہد ان کی شائری میں سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے معاصل حصیت کی بہترین ترجمانی کرتی ہے ان کی شائری میں انہیں زحمت دے رہا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں نہایت عدب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں اور مجھے بشیر بدت کا وہ شیر یاد آتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے یہ شیر پڑھنا چاہیے کہ وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو تو آئیے افتخار عارف صاحب سے ہم اردو زبان کی خوشبو محسوس کریں اور ان کے صدارتی کلمات سے ہم فیضیات ہوئے افتخار عارف صاحب بہت احترام کے ساتھ پوچھتے ہیں وہ جانساروں کو تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو تو میں بہت احسام مند ہوں صدر شعبہ کا اور علیگرد یونیورسٹری کے شعبہ وضو کے منتظمین کا خاص طور پر جناب محمد علی جہور صاحب کا جو صدر شعبہ ہیں اور عزیزم محید رشیدی کا اور اپنے دوست اور اپنے بھائی شافق طبائی کا جنہوں نے مجھے یاد فرمایا اور مجھے عزت بخشی اور دیکھئے سب لوگوں کا تذکرہ ہوتا رہا اور کیسے اچھے اچھے لوگ یاد آئے اور میں عمر کے جس مرحلے میں ہوں اس میں بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو میری جوانی کے اور میری میری نوجوانی کے زمانے سے علیگرد سے وابستہ رہے ہیں ان کے تذکرہ ہوا اچھا میں کیونکہ شروع سے سمینار کو دیکھ نہیں رہا ہوں تو میں کچھ اس کے بارے میں تفصیل سے بات شاید کرنے کا حق نہیں رکھتا اور تبرکن ہم جو باہر کے لوگ اس وقت حاضر ہیں تو اس میں انفرادی دور پر جو قربانہ آف حیدر صاحب ہیں انہوں میں جذبی بھائی کے بارے میں گفتوکی اور غلام ربانی صاحب پروفیسر غلام ربانی یوڈاکہ یونیورسٹی سے تھے انہوں نے افسانے کی روایت پر اور علیگرد کا دارس میں دو جو مضامین ہمارے پاکستان سے پڑھے گئے تاریخ حاشمی صاحب نے غزل کے حوالے سے پفتوکی ناصر عباس نیر ابو کلام قاسمی کے بارے میں اب مجھے تو بہت سے لوگ یاد آ رہے ہیں جن کی پفتوک ہونی چاہیئی تھی یعنی ہوئی ہوگی یقیناً سیمنار آپ کا کئی دنوں کو محیط تھا تو اس میں رشیر صاحب لاہر گفتو ہوئی ہوگی اور خرشیر صاحب پہ گفتو ہوئی ہوگی خلید رحمان آزمی صاحب پر اور جذوی بھائی پر اور سبتار صاحب پر الگ الگ بھی گفتو ہوئی ہوگی اور شہریاز بھائے ہمارے بڑوں تک جو ہم سے ابواللہ صدیقی صاحب اور مجنو صاحب یہ اور میں تو ان لوگوں کو بھی اردو کے شعبے ہی میں سمجھتا ہوں جو لوگ شعبے اردو میں نہیں تھے اور جنہوں نے اردو میں بہت کام کیا منیو رحمان صاحب لوگوں کو شاید یاد نہیں آتے غالباً نظم پر گفتو ہوتی تو ڈاکٹر منیو رحمان کا تذکرہ مختصر نظموں کے باب میں ضرور رہا تھا بلکل اسی طرح سے اسلوب احمد انساری صاحب کا تذکرہ تاریخ نے گفتو کی تو جو ان کی اسلوب بھائی کی جو دو کتابیں ہیں اس میں انہوں نے بہت ہی یعنی ہمارے زمانے تک کے شعراء کو اس میں شامل کیا اور ان پر گفتو کی اور ایسے ہی جو منظور صاحب حاجہ منظور حسین صاحب کا جو ذکرہ آپ نے فرمایا تو اس میں بھی انہوں نے دو ایک لوگ بات کے شامل کیے یہ انگریزی والے وحید اختر صاحب کا نام مجھے ایسے ہی اپنے بزرگ دوستوں میں یاد آتا ہے کہ جو مختلف شعبوں میں تھے اور اب شافع تدوائی یعنی اہلی گھڑ یونیسٹی میں اردو کے حوالے سے جو نام اب ہمارے سامنے رہتا ہے ہر وقت انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اب ہم لوگ جو شاعر ہیں ہم تو جذبی صاحب کو یاد کرتے ہیں تو مجاز کو بھی یاد کرتے ہیں کیفی بھائی کو یاد کرتے ہیں اختر علیمان کو یاد کرتے ہیں شہریار کو یاد کرتے ہیں آشفتہ کو اور صلاح الدین پر ویس کو اور بعدواروں کو جن کو ہم نے دیکھا سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رشی صاحب نے علیگاڑ کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سب پہمانہ اسی سے رند رازے گمبد مینا سمجھتے ہیں تو ہم اسی شعبہ اردو کو گویا پوری علیگاڑ یونیورسٹی سے تعبیر کرتے ہیں اور اب میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس میں بعد میں کوئی سبان و جواد کی صورت پیدا ہو میں بحیثیت پاکستانی کے سان مند ہوں اور شکوزار ہوں ہم نے علیگاڑ سے بہت سیکھا ہے علیگاڑ ہماری تاریخ کا ایک ایسا سنگمیل ہے کہ جو فراموش نہیں کیا جا سکتا نہ علیگاڑ نہ سرسید نہ اس سے پہلے والے اور جس کا اشارہ مارسر بات نیجر میں کیا شعور کی موجودہ صورت احبال ہے یہ کہاں ہوتی اگر علیگاڑ نہیں ہوتا اور اس میں ابھی دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہ علیگاڑ کی ظاہر ہے کہ اتنا پرانا ادارہ ہے دانشگاہیں اپنے اساتذہ سے پہشانی جاتی ہیں اپنی فیکلٹی سے پہشانی جاتی ہیں امارتیں خوبصورت بہت سے یونیورسٹیوں کی ہوں گی مگر جس سادگی سے ہماری بعض دانشگاہیں ہیں اگر اپنی علمی پس منظر کی وجہ سے وہ پہشانی جاتی ہیں تو علیگاڑ یونیورسٹی اسی طرح کی جامعات میں ہے ہم جو لکھنو یونیورسٹی کے لوگ تھے ہم اپنے زمانے میں اس سے ایک مہندانہ رویہ حریفانہ چشمک ہماری رہتی تھی کہ ہم جو لکھنو یونیورسٹی کے طالبیوں تھے تو ہم تو اتشاہ حسین اور آل احمد سرور اور مسعود حسن رزوی اور نورو حسن حاشمی اور شبیل حسن نونہربی اور نیر مسعود بغیرہ سے ذرا ہوا لیتے تھے مگر جب ہم ادھر دیکھتے تھے تو علی گھڑ میں سرور صاحب چلے گئے پھر رشید صاحب کی سربراہی میں اب دیکھیں خوشید اسلام صاحب کا جیسا آدمی اب کتنا کام انہوں نے کیا ہمارے ہاں لوگ ان کے کام سے نہیں واقف ہیں اگر انہوں نے رالف رسل کے ساتھ مل کر غالب کے تراجم پہ کام نہیں کیا ہوتا اور شوارہ کے انگریزی تراجم میں مدد نہ کی ہوتی تو میں سمجھ ٹاؤں کہ بڑا خلا رہ جاتا اردو کی ترویز فروغ خیصے سے پھرشید بھائی کا ذکر خلیب الرحمان صاحب کا ذکر بھی انہوں نے تاریخ نے ذکر کیا خاجہ منظور حسین صاحب کا اب میں آپ سے بزارش کروں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جب سجاز صاحب لندن سے باپس آئے تو علی گھر تشریف لائے اور جب یہ خیال ترقی پسند تحریک کا ابھی لکھنو کانفرنس نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے جو اس کی داغویل پڑی تھی وہ خاجہ منظور حسین صاحب کے دولت کر جہاں رشی صاحب تشریف فرمات ہے وہاں سے اس پہ گفتگو ہوئی کہ ہم اس طرح کی تنظیم بنانا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ میری منزلت اتنی منزلت ہے ان کو زلگوں کی جنہوں نے گفتگو کی اس پہ تفسرہ کرنا میرا منصب نہیں ہے اور نہ میں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میرے لئے تو یہ حاضری بہت بڑی سعداد سعادت ہے میرے زمانے میں میرے دوستوں میں دوست تو نہیں میرے بزرگوں میں شہریار تھے جیسے انہوں نے آخری میرے شعبے سے جو تعلق کی نوئیت تھی اب کلام تھے کیونکہ مجھے بھی مجھ پر بھی کچھ انہوں نے کرم فرمایا ہے خادر اگرام صاحب تو شیف فرما ہیں ہمارے بڑوں میں ہیں یعنی اب تو یہ ہمارے ساتھ کے ہیں اور آپ کے ہاں تو اب ان کو بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے اگر ہمارے ساتھ کے آدمی ہیں میں دیکھ نہیں بارہ ہوں برنا میں وہی فقرہ کہتا جو ابھی آپ کی جوانی کے حوالے سے کہا گیا اور میں علی گر کبھی نہیں جا سکا اور مجھے حسرت تھی رہی مجھے جب جذبی صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نام تھا امین حسن جذبی اور ان کی ہمشیرہ چھوٹی وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ان کی جو والدہ جن کا ذکر انہوں نے کیا میں ان کو ظاہر ہے میری بڑی تھی ہمی جیسے ہوتا ہے اور ان کے مجھے پورے پوری پوری غزلیں ابھی چھپی بھی نہیں ہوتی تھی مگر ہمیں یاد ہوتی تھی اچھا جذبی صاحب کے بارے میں کیا میں گزارش کروں ان کو بہت ہی ان سے سرف نظر کیا گیا جن جن لوگوں سے علیگر میں جن کو علیگر نہیں یعنی اردو والوں نے جن کے ساتھ اچھا صلوخ نہیں کیا مثل مونی بن رحمان صاحب کے ساتھ اچھی بات نہیں کی زیادہ بات نہیں کی گئی ایسے ہی خود خلیل رحمان صاحب کی شاعری کے حوالے سے گفتو زیادہ نہیں کی گئی جذوی بھائی کے بارے میں اور ترقی پر شورا کی نسبت سے ان پر بہت زیادہ بات نہیں کی گئی اسی طریقے سے افسان کی روایت میں نام لیے گئے اور ظاہرہ ان پر گفتو ہوتی رہتی ہے اور فکشن کے حوالے سے آخری جو ہمارے شورا میں جو یعنی میں آپ کو مشاعروں سنتا ہوں میرا ایک آدمی گم ہو گیا آپ سے اور عشبتہ چنگیزی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں چلا گیا اور عبید صدیقی تھا جس سے فرحر اور عبید یہ نوجوانوں میں تو آپ کہاں کی شاعری کی روایت بھی تھی اور تنقید کی روایت بھی تھی اور نظر کی روایت بھی تھی علی گڑھ انیورسٹری کا شعبہ عدو ہے وہ ایک مثالی کے طور پر تھا اور شاید علی گڑھ کی ایک شناخ جو دنیا بھر میں ہے ظاہر ہے کہ وہاں دنیا کے بھی شعبے ہیں وہاں سائنسی علوم کے بھی شعبے ہیں وہاں جلید علوم کے بھی شعبے ہیں مگر جس کی سبب سے ساری دنیا میں علی گڑھ یونیورسٹری کی شناخت ہے وہ اس کے ساتذہ اور طلباء و طالبات ہیں جنہوں نے اردو کے حوالے سے اختصاص اور متیاز حاصل کیا چاہے وہ شاعری میں ہوں چاہے وہ افثانہ نگاری میں ہوں چاہے وہ تنقید میں ہوں درس و تدریس میں ہوں ابھی ابو صدیقی صاحب کو تذکرہ ہوا کیسا کام انہوں نے تنقید کے حوالے سے کیا اور کیسا بڑا کام کیا اور جیسے تاریخ نے بالکل صحیح بات کہی اور مجھ کو تو کوئی بات یہ کہنے کی ہے نہیں کہ کوئی غزل کی کوئی تنقید مجھے تو نہیں نہ سمجھ میں آتی کسی نہ رشید ہے میں صندوقی سے بہتر اردو غزل کا کوئی مقدمہ لڑا ہوگا یعنی اردو شاعری جب بھی زیر بحث آتی ہے لٹھ لے کر غزل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مگر غزل ہمیشہ سے اردو عدب کے تحفظ میں اور اس کو بچانے میں آگے آگے رہتی ہے وگرنہ ما شاءاللہ ہماری درسی تنقید نے اس کو کہاں کہاں کہیں کہ نہیں رکھا تھا اور اس میں رشید صاحب کا بہت ہاتھ ہے جو حلیق کا جو یا ظاہر ہے کہ قریم الدین احمد نے بھی جو بات کہی تھی اس جملے کو سیاہ کو سباق سے ہٹا کر جملے نہیں دیکھ جانا چاہیے علیگرد کا یہ مزاج ہے یہ کہ فقرے میں خرشید ارسلام اگر شبلی کے بارے میں کوئی جملہ کہ دیں تو بس اسی کو اساس بنا لیا جائے کل مدین احمد غزل کے بارے میں کچھ کہ دیں تو اسی کو اساس بنا لیا جائے رشید احمد صندوقی غزل کا یہ ہمیں اس کو پورے سباق میں چیزوں کو دیکھ نا چاہیے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علیگرد کو ایک ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی بدنصیبی ہے کہ سیاست دونوں ملکوں کے درمیان مقالمے کو ختم کر دیتی ہے اور سب سے جو نفصان میں رہتے ہیں وہ صاحبان علم ہیں جو ایک دوسرے سے محروم کر دیا جاتے ہیں نہ وہاں کی کوئی کتاب یہاں آتی ہے نہ یہاں کی کوئی کتاب وہاں جاتی ہے چنانچہ جو آج سے تیس چاریس ورس پہلے جو رائے تنقید کے بارے میں قائم ہوتی تھی اس سے ایک انچ آپ آگے بڑھنے کو تیار نہیں جو شاعر آپ سے آپ نے آج سے اپنے بچون میں پڑے تھے اس سے آگے آپ جانتے نہیں کہ شاعری کدھر جا رہی ہے نئی نظم کس طرف کو جا رہی ہے یہاں کون کون سے شاعر اور وہاں ہندوستان میں کون کون سے شاعر عدیب ہیں بلکل ایک ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی دوسرے سے واقع نہیں ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کون 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 کھ جی ٹھیک نظر مسعود اور زمانہ تو گیا لیکن کیا کوئی آدمی ہے جو نکتوں میں شیئر کہہ رہا ہے یا کوئی افسانہ یا کوئی فکشن کی طرف ہے خیبر پختون خواہ میں غزل کیسی لکھی جارہی ہے یا ملتان میں اور ہمارے مضافات میں اور ممکن ہے کہ آپ کراچی اور لاہور کے بارے میں جانتے ہوں مگر جو ہمارے چھوٹے شہروں میں جو کام ہو رہا ہے تخلیقی اس روایع سے واقع شاہد نہ ہوں تو علی اگر کوئی ایسا قصہ نکال نہ چاہیے کتابوں کی آمد رفت کا کوئی ترسیر کا کوئی میں تو اس زمانے کا آدمی نہیں ہوں اور میں زمانے کو زیادہ جانتا نہیں ہوں اور ٹکنالوجی سے بہت نا واقف ہوں اور میں نے تو آپ کی محبت میں شیروانی اپنی نکالی بڑی بڑی محمد سے اور اس وجہ سے پہنی کہ مرید رشیدی شیروانی پہنے ہوئے ہوں گے اور شافیق دعائی شیروانی پہنے ہوئے ہوں گے تو مجھے شیروانی پہننی چاہیے آپ کی محبت میں شیروانی پہن لی تو ہم آپ کی محبت میں ہم نے بہت سے عذاب سہے ہیں یہ بھی سہی اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت میں احسان مند ہوں آپ کا آپ نے بہت عزت بخشی اور ہمارے ہاں سے آپ نے ہمارے بہت ہی اچھے نقادوں کا انتخاب کیا ہمارے ناصر عباس نیر ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ وہ ہمارے ہاں تنقید کا کام کرتے ہیں اور ہماری دانشگاہوں کی شنافت ہیں تاریخ نے اپنی زندگی کا آغاز تنقید کا ظاہر پروفیسر ہیں مگر غزل پر ان کی تنقید کا کام سنجیدہ کام سے انہوں نے شروع کیا تھا اور دوسری جہتوں پر بھی ان کا کام ہے مگر غزل خاص طور پر اور بہت آپ سے سیکھ نکید ملا اور آپ کو دیکھ لیا آپ کے دوستوں سے ملاقات ہو گئی اور بہت شافع کا بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کی عنایت اور برادر عزیز محمد علی جوہر میں ان سے واقف نہیں ہوں متعارف نہیں ہوں ظاہر عمر میں مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے اس لیے میں اس طرح سے مخاطب کر رہا ہوں سلامت رہیے خوش رہیے اور طلبہ و طالبات کے لیے بھی بہت دعائیں عزیز کریم آپ کو زندگی میں صرف اراز رکھے سر برند رکھے اور آپ کو اپنی دار اشکاح کی صدارتی کلمات سے ہم سب نے فیض پایا ہمیں بہت سیکھا تاریخ کو آپ نے یاد کیا اور تہذیب کو یاد کیا تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے اپنے شعبے کی جانت سے صدق شعبہ محمد علی جوہر صاحب سامنے کی نشست میں شیروانی پہنے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے شیروانی پہن رکھی تو علی جوہر کی بہت ہم نہ آہل کہ ہم وہ شیروانی نہ پہن پائے تو بہرحال اس وقت ہال میں بہت ملک ہندوستان کی جو نامور دانش گاہیں ہیں وہاں سے اس وقت بہت اہم سات ناکدین اور عدوہ رشید یعنی صدیق یونی پوریا میں تمام پرچے سنیں تو ان تمام شورکہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام مہمانوں کا جو مختلف ممالک سے اس سیشن کا حصہ بنے میں ان سب کا دل کی غرائیوں سے شکر گزار ہوں خاص طور پر ادخار صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے لئے اپنا تین تی وقت نکالا بہت شکریہ اسی کے ساتھ اس سیشن کو یہی موقوف کیا جاتا ہے آئندہ کسی سیشن میں ملاقات ہوگی میں اعلان کر دیتا چاہتا ہوں کہ اس سیشن کے بعد ایک دوسرا آن لائن سیشن ہوگا لیکن اس سیشن اور اس سیشن کے درمیان چائے کا وقفہ ہے سو چائے دیان آپ سبزاریش کے سشیخ میں اور تمام گرانی کسی موسیقی